اسلام علیکم دوستو جیسا کہ پچھلے قسط میں آپ لوگ دیکھ چکے ہیں کہ حاجی مشتاق کی نکاح کا راز شمیم کی وجہ سے کھل جاتا ہے آج کی اس قسط میں سب اس بات پر سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اب چونکہ حاجی مشتاق بڑھے اور سب ابا جی ابا جی بولاتے ہیں اب بربینکو کے اس نام سے پکا رہے کیونکہ اس کے نام کے ساتھ آپی چاچی کچھ لگ بھی نہیں سکتا گفار اس کو کشمش بولتا تھا لیکن اب تو ایک لحاظ سے اس کی ساس ہوئی شادی کی تیاری شروع ہو گئی اور شمیم کو بھی بلایا جاتا ہے حاجی مشتاق دلہ بننے کو راضی ہی نہیں ہے شمیم کے بلانے پر جگڑا ہوتا ہے اور مشتاق کہتے ہیں اس سے کوئی ایشو نہیں کیونکہ میں خود اس کے لئے دو رشتے لایا تھا یوں شمیم کو انوائٹ کر لی لیتے ہیں بربینکو حاجی مشتاق کے ماغ کا بنایا ہوا دلہن کا لباس دیا جاتا ہے کیونکہ ان کی یہی ہوائش تھی کہ حاجی مشتاق کی بیوی یہی پہن لے یوں شادی شروع ہو جاتی ہے اور حاجی مشتاق دلہ بن ہی جاتا ہے بار بینا کو جوڑا ملتی ہی وہ فلیش بیک میں چلی جاتی ہے جب اس کی شادی ہوئی تھی اور کافی غمگین ہو جاتی ہیں چھوٹا بھائی اب بھی نراز ہیں کیونکہ ان کے مطابق حاجی مشتاق کو یہ سب پہلے بتانا چاہیے تھا کیونکہ کافی غلط فہمیا جود میں آ چکی ہوتی ہے اور غفار تو بالکل بربینا کیلئے پاگل ہوا ہوتا ہے حاجی کہتے ہیں جھوٹ تو نہیں بولا تھا ہاں ساری بات نہیں بتائی تھی کیونکہ وہ بات میں نے اپنے آپ سے بھی چپائی تھی غفار دوسری شادی کی چکر میں ہوتا ہے بربینا ہاتھ سے نکل گئی تو اب وہ ووچی ہتھکنڈوں پر اتر آتا ہے وہ اب یہ تک سننے کو تیار نہیں کی بربینا کو حاجی کی بیوی مانے آئیشہ بربینا کو تیار کرتی ہیں اور حاجی سے پوچھتے ہیں کہ کیسے لگ رہی ہیں حاجی تو پہلے سے ہی عاشق ہوا تھا تو وہ ماشاءاللہ بولتا ہے اب حاجی کو تیار ہونے کے لیے کہتے ہیں لیکن حاجی کیسے مانے حاجی بربینا سے کہتا ہے بہت مشکل لگتا ہوگا دوبارہ دلحان بنتے ہوئے مشتاق کہہ رہا ہوتا ہے سمجھ نہیں آرہی کیا کروں کیونکہ بہت مجبور ہو گیا ہوں اور کہتا ہے اپنا معاملہ خدا کی سفرد کرتا ہوں بربینا کہتی ہے تیار ہو جاؤ میں لباس نکال کر لاتی ہوں حاجی زیادہ عمر کی وجہ سے کافی ورسہ ہوتا ہے یوں میوزک کا سمان آ جاتا ہے اور مہمان آنا شروع ہو جاتے ہیں کچھ لوگ خوش تو کچھ اداس ہوتے ہیں لیکن ڈرد کے پاکستانی معاشرہ اور باتیں نہ ہو لوگ کچھ الٹا سیدھا بولیں گے ہی لو جی شمیم بھی تیار ہو کر آ جاتی ہیں لیکن شرد لگائی ہیں کہ اس کو وہ جوڑا دیا جائے جو حاجی مشتاق کی ماں نے شادی کیلئے تیار کیا تھا ادھر بربینا حاجی مشتاق کو تیار کر رہی ہوتی ہیں ویسی یہ ڈراما ایک فیملی کا حبصورت امتزاج ہے پیار محبہ جگڑے ہوشیاں ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں حاجی بران کا پوچھ ہی لیتا ہے کہ اس کی یاد تو آتی ہوگی لیکن وہ اگنور کر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اس کو بھول چکی ہوں آپ کیوں مجھے بار بار یاد کرا رہے ہیں بربینا اور مشتاق دونوں ہی کسی نہ کسی مشکل میں مبتلا ہی ہیں بربینا کہتے ہیں کہ آپ کے پیر پڑ گئی تھی کیونکہ تم نے مجھے عزت دیتی اور آج میں ہاتھ پکڑ کر آپ کی عزت رکھوں گی یوں خواتین جمع ہو جاتی ہیں الامان شمیم بیچاری کے لیے بھی یہ سب بہت مشکل ہوتا ہے اور یوں وہ اگلی ایک جگہ چھپ کے بیٹھ جاتی ہیں لیکن اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ہوشی ملی ہیں لیکن ساتھ ہی مشتاقی بہن تانے دینا شروع ہو جاتی ہیں کہا تنا الامان اور دلہ دلہن آ جاتے ہیں ہاجی کافی گبرایا ہوتا ہے کافی لوگ خوش تو کافی اس سب کی وجہ سے غمزدہ ہوتے ہیں کچھ لوگ حیرت سے دیکھ رہی ہیں بار بینا بھی فلیش بیک میں افغانستان پہنچ جاتی جب وہ چھپ کے باران سی ملتی ہیں باران کہتا ہے پہلی رات بیوی کو نہ ڈر آیا تو ساری زندگی وہ ڈرے گی نہیں تو بار بینا کہتی ہے سب کو بتا دوں گی باران نے مجھ پر ہاتھ بٹا ہے تھا ادھر ہاجی کو دوسروں کی فکر کا رہی ہوتی ہے غفار نے آخر کار دوسری شادی کا تیہ کر ہی لیا غفار کی ہر بات زو مانی ہوتے ہیں یعنی وہ بیوی اور مشنی کو ایک جیسا سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن کافی بے شرم ہیں جو ہاجی کے سامنے کہتا ہے بار بینا پہ دل آیا تھا اور وہ بتمیزی پر اتر آتا ہے لیکن چھمو بار بینا کو کسروار ٹہراتی ہے کہ اس نے کوئی اشارہ دیا ہوگا لیکن بار بینا کہتی ہے کہ میرے دل میں پہلے بران تھا اور اب صرف ہاجی ہے اس کے علاوہ تیسری مرد کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اگلے قسم میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اور اس نئی شادی کا شادی غفار اور چھمو لوگوں کا موسیقی